میں مدینہ طیبہ میں تھا میرے ساتھ میری پہلی دونوں گھر والیاں تھیں اب مسجد قبا گئے نوافل پڑھنے وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے آلیہ نے کہا کہ اس سے خجور خرید لیں یہ اجوہ خجور ہے بہت اچھی دے رہا ہے اس سے لے لیں اس نے ہمیں کہا میں ڈبے میں دے دوں ہم نے کہا جی دے دیں انہیں ڈبے پیکہ میں دے دی ہے میں نے گاڑی میں چیک کی ہے تو اوپر بہت اچھی اچھی خجور ہے نیچے بالکل کسی کام کی بھی نہیں اور وہ اجوہ بھی نہیں ہے یہ مدینہ طیبہ ہے یہ پاک جگہ ہے یہ میرے پاک پیغمبر کا شہر ہے اور اس میں کام پلیت بندہ کر رہا ہے ہم وہاں جا کر بھی یہ عالم رکھیں تواف کے دوران لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں کیوں کٹتی ہیں وجہ آپ اور ہم بزنس کی نیت سے وہاں گئے ہوئے ہیں کہ آج میری دیاری کتنی لگی ہے ہمارا اصلاح معاشرہ کیسے ہو ہم اپنی ذات سے شروع کریں اپنی ذات سے اور میرے دوستو جب ہم اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے ما یحب لنفسی کا معاملہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک آگے معاملہ نہیں چل سکتا اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس ترتیب پہ چلیں گے تو پھر دوسرے کے دلوں میں بھی احترام ہو دا آج ہم نے اصلاح معاشرہ کیا سمجھئے اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں اکثر بندے دنیا کے اس غرے اور تکبر میں چوبیس گھنٹے گزار جاتے ہیں کہ اس نے سلام نہیں کیا تو میری اوپر کوئی فرض ہے اچھا بھی تو کر لے کہیں کہ جی نہیں میں کروں گا میں نیچہ نظر آؤں گا میں کروں گا میں چھوٹا نظر آؤں گا میں کروں گا لوگ سمجھیں گے اس کو لالچہ مجھ سے اوپ بھائی یہ کیا ہے رسول پاک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفت ومن لم تعرف جانتے ہو یا نہیں جانتے مسلمان کو سلام ضرور کر یہ کیا ہے بیزنے نہیں کہ تو تو کر لے ہم آدھی دن اپنا آدھی زندگی استقبر میں گزار جاتے ہیں کہ یہ ٹیون نہیں ہے اور پھر کیا کہیں گے ہم بہت اچھے ہیں کیوں یہ میرے ساتھ اچھا ہے بھئی یہ اچھا ہے تو تو اچھا ہے یہ کون سا تعلق ہے یہ تیرے ساتھ بے وفائی کرتا تو پھر بھی اچھا رہتا یہ ہوتا ہے اچھا رسول پاک اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تَسِلُ مَنْ قَطَعَكَ کیا معنی ہے جو تجھے توڑ رہا ہو تو تجھوڑ توتی من حرمک جو تجھے معروم کر رہا ہو تو دینے والا بن تَعْفُ أَمَّنْ ظَلَمَكَ جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے ماف کرنے والا بن جو میرے ساتھ اچھائی کرے میں اچھائی کروں جو میرے ساتھ جوڑے میں جوڑوں جو میرے ساتھ پیار کرے میں کروں یہ کونسی اسلائے معاشرہ ہے یہ تو عدلے کا بدلہ ہے تو بھئی اسلائے معاشرہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی برائی پر بھی اچھائی کا پردہ رکھنا ہے میں نے بہت عجیب طوروں پر دیکھا ہے کچھ لوگ جوڑتے جوڑتے خود کو توڑ بیٹھتے ہیں اور کچھ جوڑنے میں اپنی حصیتیں کو بیٹھتے ہیں کوئی توڑنے میں کمی نہیں لکھتے یوں نہیں ہے آپ ایک رسی رکھیں اگر وہ کھینچے تو آپ چھوڑ دیں اور وہ چھوڑے تو آپ کھینچ دیں معاملہ برابر رکھیں اس سرطیب پر بندہ چلے تو اسلائے معاشرہ تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا